موسیقی 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 کا نام میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلند نام بنتا ہے بلندی کی طرف جاتا ہے اور ایسی کی ہونا چاہیے جب ہم کسی کا ترجیہ کرتے ہیں تو اس کی خامیوں پر ساتھ ساتھ کرتے ہیں نا جو سرانگ ایری آزم کی تحصیل کرتے ہیں جو کنزور ایری آزم کی پر آنگریف کرتے ہیں کیا یہ تأثیر ٹھیک ہے کہ مران خان اگر پاچستان کی معیشت کے مسائل پر قابل پا گئے تو پھر مران خان بہت غیرمہ مولی لیڈر کے طور پر اوپر کے سامنے آسکتے ہیں ان کا کنفرنس لیول دنیا کے اندر ان کا جو ایک لیول آف اکروول ہے جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں جس اعتماد سے وہ بات کرتے ہیں پرابلم میرا خیال ہے کہ صرف معیشت پر آ کر رکھا ہوا اگر معیشت سنبھال گئے مران خان تو پھر وہ ایک غیرمہ مولی لیڈر بن کر سامنے آ رہی ہے میں آپ سے سوفی ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس وقت جو ان کی سب سب بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے وہ بالکل معیشت ہے اور وہ کابو نہیں آ رہی اس میں ہم بھی بار بار تنقید کر چکے اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں کچھ ایسے مضامین شامل ہوں گے جس کے اوپر ہم پھر تنقید کریں مگر اس تنقید میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم جو بنائی ہے انہوں نے اس کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں یا نظر نہیں آتے جو کہ معیشت کو اس طرح سمجھتے ہوں اور پھر اس طرح سنبھالیں جو کہ ہماری ضرورت ہے یہ تو کوئی معیشت کو سنبھالنا نہ ہوا کہ ایک ہفتہ نہیں گزرتا لوگوں پر ایک اور بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ پہلے پسے ہوئے اس چکی میں وہ کب تک آپ پسستے رہیں گے اور کب تک آپ ان کی کمر توڑتے نہیں گے اب تو ان کی کمر شاید ان کے ساتھ نہیں رہی کہ مزید توڑنے کی اس میں گنجا چوہ کمر سے اور بوجھ سے شاید صاحب یاد آیا سوشل میڈیا کے اوپر ایک سوال اٹھ رہا ہے انہیں جواب دینے ساتھ ہیں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو غزرہ کا ایک لشکر لے کر عمران خان صاحب گئے اور حرم پاک صرف کی تصاویر پہ شیورن اچھی بات ہے سادت کی بات ہے جو وہاں جاتا ہے لیکن question یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا لشکر کیا قومی خزانے کی اوپر بوجھ تھا یا اپنے اخراجات اپنے خرچے پر گیا قومی خزانے کی اوپر بوجھ تھا تو کیا اس جلاس میں جس میں عمران خان صاحب جا رہے تھے قابینہ کی ان تمام عراقین تمام تو نہیں کافی عراقین کو ساتھ لے کر جانا بھی کیا ضروری تھا یا عمران خان صاحب ایک آدھ بندے کو ساتھ لے کر اکیلے بھی اس سیشن میں شریف ہو سکتے تھے یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں یہی سوالات جواب نہیں ملتے شاید صاحب یہ بدگمانیوں میں بدلتے ہیں یہ تنقید میں بدلتے ہیں جھوٹ میں بدلتے ہیں جھوٹے الزامات میں بدلتے ہیں تو کیا ہم یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے ہمیں یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب چونکہ اپنی کریڈیویٹی کے بارے میں اپنے اخلاقی وجود کے بارے میں ذرا زیادہ حساس رہے ہیں تو وہ ایک اس میں بھی ایک ٹرینڈ شیٹ کریں اور بتا دیں کہ یہ قومی خزانے پر کیوں پر گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں یہ کیوں ضروری تھا ان کو پبلک چیکر کیوں پر ان کو لے کر جانا اگر وہ اپنے اخراجات کر کے گئے ہیں اپنے خرچے پر گئے ہیں کیونکہ یہ تو دورہ میار بن جاتا ہے نا پھر اور کم از کم عمران خان جو ان کا ماضی رہا اور جو وہ کھلم کھلا جو بات چیت کرتے ہیں اس میں تو وہ ایک ہی میار کی بات کرتے ہیں یہ جو نیا پاکستان تھا اور ایک ہی پاکستان کا نعرہ جو لگا تھا وہ کیا تھا کہ ایک ہی پاکستان کا مطلب ہے کہ میار سب کے لیے ایک ہوگا جو پیمانہ ہے وہ سب کے لیے ایک ہوگا قانون سب کے لیے ایک ہوگا یہ دو طوانین اور دو پیمانے استعمال نہیں کیا جائیں گے کیونکہ یہ تو پرانے پاکستان بھی ہوتا رہا کہ بڑوں کے لیے اور پیمانہ تھا چھوٹوں کے لیے اور پیمانہ تھا بڑوں کے لیے اور قانون تھا چھوٹوں کے لیے اور قانون تھا یہ تو پرانے پاکستان کی باتیں ہیں آپ نے نیا پاکستان اور ایک پاکستان بڑے ببانگے دھول قسم کے نعرے جو لگائے تھے وہ تو ابھی چند مہینے گزرے ہیں اور اگر آپ بھی انہی راستوں پہ چل نکلے اور دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا فوری جواب آنا چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا لشکر آپ ساتھ لے کر گئے پہلی بات تو یہ کہ کیا اس کی ضرورتی آپ نے اگر وائی سی میں جانا ہے تو آپ گھر تیاری کر کے جائیں نا اس میں مشیر بھی ہیں وزیر بھی ہیں یہ کیا معاملہ ہے تو یہ زیب نہیں دیتا جو آپ کے نعرے ہیں جو آپ کے بیانات ہیں ان کے ساتھ یہ جو بات ہے یہ اس کے ساتھ بنتی جڑتی نہیں ہے لہٰذا اس کو دیکھیں پر شاید صاحب اصد عمر صاحب تو وزیر بھی نہیں ہے اصد عمر صاحب صرف تو وزارت بھی لے لی گئی ہے وہ صرف قومی اسمبلی کی ایک کامہ کمیٹی کے چیئرمنٹ ہے جی بالکل جیسے میں نے کہا مشیر بھی ہیں وزیر بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں اول تو کسی کا بھی کام نہیں بنتا میں تو ویسے بات کر رہا ہوں اور آپ بھی شاید اسی طرح بات کر رہے ہیں کہ وزیر ہونا ایک عوضہ ضرور ہے پر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو وزیر ہے وہ ساتھ چل پڑے نہیں کس کا کام ہے وہاں جانا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اوائی سی کے لیے تیاری ان کی یہاں کروائی جائے اور وہاں بیٹھ کے وزیروں نے وہاں بیٹھ کے تو ان کی مدد نہیں کرنی کہ جی کوئی کان میں یہ بول دے اور دوسرے کان میں کوئی اور چیز بول دے یہ جی اب آئیے بات کر دیں اب آپ وہ بات کر دیں اور عمران خان جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے مثلا اگر وہ جو بیرونی معاملات جو ہیں خارجی معاملات جو ہیں ان پر ایک گرفت ہے ان کی وہ ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں انہیں کوئی پیپر کی اور انہیں کوئی اس طرح یاد دھیانی کرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو پھر یہ باقی جو معاملات ہیں ملک کے اندرونی اور دوسری چیزیں ہیں اور اوائی سی کی بات جیسے ہم کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے کچھ سبجکس ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے اور ایجنڈا بھی ہوا کرتا ہے تو اس کی تیاری کر کے جائے نا تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کی جسٹیفکیشن ہو سکتی ہے کہ جناب ان لوگوں نے مختلف سبجکس ہیں وہاں یعنی ٹریڈ کا منسٹر بھی چاہیے تو سپورٹس کا منسٹر بھی چاہیے تو معیشت کا منسٹر بھی چاہیے اور وزیر خارجہ بھی چاہیے کیونکہ یہ سارے سبجکس ہیں جو ڈسکس ہونے ہیں لہذا ان سب کی ضرورت ہوگی وہ تو تب ہوتا ہے جب آپ آمنے سامنے بیٹھ کر اس طرح دوسرے ملک میں بھی کسی ایک ملک میں آپ جائیں تو مختلف جو آپ کے ایجنڈا کے پوائنٹس ہیں ان پر آپ کو ضرورت ہے کہ جو ماہر لوگ ہیں وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں اور دوسری طرح سے بھی اسی طرح کی ٹیم آپ کے سامنے بیٹھتی ہے مکر یہ معاملہ بالکل مختلف ہے ٹیم سے یاد آیا ہم ذرا اس معاملے کو ابھی تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چیز یاد آئی کہ موڈی نے جو اپنی نئی کیونٹ بنائی ہے شاہد صاحب اس میں وزیر خارجہ وہ صاحب ہیں جن کا نہ بی جے پی سے کوئی تعلق ہے نہ انہوں نے کبھی زندگی میں الیکشن لڑا اور نہ ہی اس دفعہ الیکشن لڑا عمران خان صاحب کی اوپر بہت تنقید مازی قریب میں ہوتی نہیں کہ عمران خان نے غیر منتقب لوگوں کو پھر 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 آگے تو انڈیا کی ڈیموکریسی میں بھی یہ ایک ایک ایکزمپل آئی ہے کہ وزیر خارجہ جیسا اہم منصف انہوں نے ایسے بندے کو دیا ہے جو صاحب جو نہ الیکشن لڑے ہیں نہ کبھی سیاست کی ہے نہ منتقب رکھنے نہ بی جے پی سے ان کا کوئی تعلق ہے دیکھیں میں تو اس معاملے میں بڑا کلیر ہوں یہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی پارٹی سے ہر قسم کا بندہ چن لو گو وہ سیڈ کے لیے جائز ہو یا نہ ہو یعنی اس سیڈ کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ مین فور دی رائٹ پلیس کہ اس کا جو قد کاٹ ہے وہ سیڈ پہ بیٹھنے والا ہو یا نہ ہو مگر ہونا پارٹی سے چاہیے یہ تو کوئی شرط نہیں ہوئی یا ہونا سیاستدان چاہیے جب اس پارٹی میں سے آپ کو ایسا بندہ نہیں مل رہا جو معیشت کو سنبھال سکے جیسے حسد عمر کو آپ نے ٹرائی کر لیا نا اب وہ اگر نہیں سنبھال سکرے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آرہا کہ جو ان سے بہتر اس سیڈ پہ بیٹھے اس قدی پہ اور معیشت کو سنبھال لے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کو ایک پروفیشنل ملے جو کہ معیشت میں جس کا تجربہ ہو جس کا ماضی ہو اور جس پر آپ کو بھروسہ ہو کہ ہاں جو معیشت کے خد و خال ہیں ان کو سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اصل جو شرط ہے وہ تو یہ ہونی چاہیے بلکہ شاید صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی اس کو مزید تھوڑا سا اگر آگے پھلا دیں ہم اگر ایک حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فلان شعبے میں فلان پارٹی کا آدمی بہت پرفیکٹ ہے تو وہ اس پارٹی کے آدمی کو بھی کیوں نہ لے یہ دیکھیں سیاسی جماعت کے ہوتے تو نہیں ہیں یہ تو ملک کے ہوتے ہیں ریاست کی خدمت کرنے کی ہوتے ہیں تو اگر عمران خان آٹے سے سمجھتے ہیں کہ فلان منصب کہیں گے پیپلز پارٹی کی کیابنٹ کا فلان آدمی بہت اچھا تھا تاکہ میں کہتا ہوں کہ پی ایم ایل ایم کی کیابنٹ کا فلان آدمی بہت اچھا تھا تو کیا ہمیں اس تنگ نظری سے نکلنا نہیں چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ اپنی پارٹی کا آدمی ہی کیوں پاکستان کا کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے میں اس کو ری فریس کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی آدمی ہی کیوں کسی غریف سیاسی جماعت کا بندہ بھی تو لیا جا سکتا ہے قوم کی خدمت کرنی ہے سرک کرنا ہے اپنے کنٹری کو تو پھر میرا خیار ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو اپنی تنگ نظری کو ختم کر کے ذہنوں کو مزید پھیلانا نہیں چاہیے دیکھیں اس میں بعد میں سوال آتا سکتے ہیں جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے ان کا سارا جو ٹلٹ ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور پارٹی ہی کی وہ اس کے بعد اس کا دفاع کرتے ہیں جہاں کئی بھی مسائل ہوں یہ ہمارا کلچر ہے نا کبس کم پاکستان میں تو یہ ہے کہ آپ اس سے اوپر اوبر کر ملکی خدمت کا شاید جذبہ نہیں رکھتے اور نہ ایسے ہوتا ہے اس کو ہر صورت اور پارٹی جو ہے اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے وہ پارٹی جو بھی سٹینڈ لیتی ہے اس کو اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے یہ ہمارا کلچر ہے مگر اصولاً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں بھی یہ والا کلچر ہو کہ جو بھی شخص ہے اس کے لیے پارٹی بعد میں ہے پاکستان پہلے ہے اگر یہ کلچر ہو تو میں سمجھتا ہوں بلکل ایسے ہونا چاہیے بہرحال یہ علیہ دا بات ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی تو کیابنٹ کا حصہ تھے پیپلز پارٹی کی گو وہ سیاستدان نہیں تھے مگر اس کا حصہ رہے تو ان کی جو اس پارٹی کے ساتھ تعلقات تو ہیں نا تو اس کے باوجود آپ نے ان کو لیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ادھر بھی انہوں نے سرکیا آپ کی نظر میں حالانکہ اس پارٹی خلاف معیشت کے بارے میں بہت بڑے بڑے سوالات تھے مگر اس کے باوجود آپ نے اس کو لے لیا اس کا مطلب آپ کو اعتماد ہے کہ ایسا پروفیشنل وہ ایک ایسا آدمی ہے جو معیشت کو سمجھتا ہے اور معیشت کو جن مسائل کیسے وقت وہ شکار ہے ہم سمجھتے ہیں یا کم از کم پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ اس کو نکالنے میں وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے لے لیا اس پر بھی تنقید ہوتی ہے کہ جی ان کا بھی کیابنٹ میں یہ منسٹر تھے اور آپ نے بھی ان کو لے لیا پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی ہم لوگ آپ گرگاپ کہیں اور بھی تو پیپلز پارٹی کے بہت اور سارے لوگ ہیں نا چھوڑ کر پارٹی اس طرف آگئے جو پارٹی چھوڑ کر آ جائے اس کا اور طریقہ کار ہے پر جو پارٹی میں ہوتے ہوئے اگر آپ اس کو کسی منسٹری میں یا کسی آل عہدے پر بٹھائیں گے تو اس پر ضرور انگلیاں اٹھیں گے تو وہ میرے خیال میں ایک انتہائی ٹھیک ہے شیل صاحب آپ کو آپ کو یاد ہوگا تئیس مارچ کے حوالے سے جنبیلیو پروگرام کیا تھا اس میں میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جو ایسی تقاریب ہوتی ہیں اس میں سیاسی وابستگی سے باناتا ہو کر تمام سیاسی جماعتیں حقومت کے ساتھ اگر کھڑی ہو جائیں تو کتنا ہی اچھا ایک جسٹر جائے قومی دن ہے ساری سیاسی جماعتوں کی قائدین کھڑے ہیں آپ نے اسے اتفاق کیا لیکن ایسا ہو نہیں سکا مودی کی تقریب میں ہم نے دیکھا کہ راحل گاندھی اور سونیا اس تقریب کے اندر آئیں تو پاکستان کو پھر یہی سوال پھر یہی ایک تقریب کہیں کے احساس کہ ہمارے ہاں ایلیکشن ہوتا ہے اس کے قرآن تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں عبید کے بعد فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں ہمیں اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ یکسوئی کی ضرورت نہیں ہے کچھ بنیادی بیسکس کی اوپر متفق ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں دنیا میں یہی ہوتا ہے امریکہ کی ہمیں سارے دیتے ہیں ایک صدر جب پہدہ سنفالتا ہے وہ سارے سابق صدود کو انوائٹ کرتا ہے وہ سارے وائٹ آوس میں آتا ہے گروپ فوٹو بنتا ہے ہمارے ہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنم جنم کی دشنی ہیں سیاسی لیوریشنپ کے اندر ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی اچھی مثال قائم نہیں ہو سکتی کوئی ہمیں اس کی اوپر بھی کوئی مزارش نہیں کرنی چاہیے اپنے حقابرین سے بلکل یہ جو بات ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ الیکشن جو ہے وہ ایک فیز ہے اس میں آپ بڑھ چڑھ کر مخالفت بھی کریں ایک دوسرے کی امریکہ میں وہ ڈیبیٹ تقریباً ایک سال چلتی ہے جس کے اندر وہ کھل لم کھل آئیک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں مگر جو ہی الیکشن کے نتائج آتے ہیں وہ سب سے پہلے جو سب سے بڑا اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ جناب ہمارے کے صدر ہیں اور آج سے ہم ان کے ساتھ ہیں یعنی جو بھی ملک کا کام ہے اس میں ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور جیسے آپ نے کہا پھر پرانے وہ آپ کی اپنی پارٹی سے ہوں یا دوسری پارٹی سے ہوں وہ بقیدہ اس میں شامل ہوتے ہیں سیرمنی میں اور ایک دوسرے سے بلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اب سے یہ جو سبق شروع ہونے والا ہے یہ جو باب شروع ہونے والا ہے یہ تو ملک کی ترقی کے لیے ہے تو اب ملک کے لیے تو سب نے ایک ہونا ہے نا الیکشن کا معاملہ ہے آپ کو حق حاصل ہے آپ مخالفت بھی کریں آپ کھل کے تقریب بھی کریں اور اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا ظاہر کریں یہ تو الیکشن کا حصہ ہے مگر اس میں ہمیں تعریف کرنی چاہیے ہندوستان کی بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جمہوریت ہے تو یہی اس کا حصہ ہے نا واقعی اتنی بڑی جمہوریت ہے یعنی اتنی دیر تک الیکشن چلتے رہے اتنا بڑا وہ علاقہ ہے اور اس طرح سسٹیمیٹک طریقے سے ان کے الیکشن چلتے ہیں کوئی کسی قسم کی دھاندلی کی نہ خبر دوران میں آئی اور نہ الیکشن ختم ہونے پہ آئی سب نے جو الیکشن کا نتائج تھے اس کو مان لیا یہ میں سمجھ دو بہت بڑائی ہے سب کی اور پھر اس شرکت میں اور اس میں بھی شامل ہوئے ان کی جو تقریب ہوئی تھی حلف برداری والی سارے کے سارے شامل ہوئے اور کوئی ایسی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی بات نہیں کی گئی یعنی اب وہ سب حصہ بن گئے اب وہ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے مگر اس کے باوجود کم از کم یہ اس طرح کے لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں پارلمنٹ میں کہ جناب یہ تو داندلی والے ہیں تو الیکٹڈ نہیں ہے تو سیلیکٹڈ ہیں نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں تو اس طرح یہ جمہوریت اگر آپ واقعی اس کا نام لیتے ہیں تو پھر اس کے مطابق چل کے بھی تو دکھائیں نا ہم تو جمہوریت کا نام اسی وقت لیتے ہیں کہ جمہوریت ہے میری ذات کو اگر آپ نے کچھ کہا تو جمہوریت خطرے میں آ جائے گی ہم تو عید کے بعد ایڈیٹیشن لے کر آ رہے ہیں بلکل لے کر آ رہے ہیں اس حکومت کو سال بھی نہیں پورا ہونے دیں گے تو ہم جناب سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور یہ جمہوریت پھر سے یاد آ گئی اب یہ ان کے خلاف جلسے جلوس اور درنے پھر سے یاد آ گئے کیونکہ اپنے ارد گیرہ تنگ ہے مقدمات کا گیرہ تنگ ہے نا یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو جو وہ گیرہ مزید تنگ ہو رہا ہے اب جیسے ہی زرداری صاحب کے وارنٹ کی بات اس کی طرف شہر صاحب اس کی طرف آپ کی جازت سے میں اس کی طرف آتا ہوں اب یہ ذرا موڈی کی ایک اور چیز گورن بسنس کر لیں داخلی سطح پر انہوں نے اپنا وی ان اور اپنا سب کچھ بہت کلیر رکھا ہے پاکستان کو گیرنا ہے خارجی سطح پر یہ بھی ان کا بہت کلیر وی ان ہے خطے کے اندر ایک ایجومنک پاور بن کے رہنا ہے تسلط قائم کرنا ہے قلبہ کرنا ہے کسی ہمسائے کو سکون سے نہیں رہنے دینا بھارت کی معیشت کو بہتر کرنا ہے بہت کلیر ہے وہ اس میں ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں سیاست میں کیا ہو رہا ہے جو لگ رہا ہے کہ دشمن ہمارے خلاف بہت یقصو ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ دشمن ہمارے خلاف کتنا یقصو ہے انہوں نے ریجن کے تمام چھوٹے بڑے ممالک کے سربران کو یا وزراء آزم کو اس تقریب میں بلایا ہمیں نہیں بلایا ہمیں یہ چیز سنگیرگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو یک طرفہ محبتیں ٹھیک ہے بقائے باہمی کے لیے آپ کچھ حکمت سے کام لیتے ہیں وہ ٹھیک بات ہے شاید صاحب لیکن بھارت کے بارے میں یہ چیز جو ہے اس میں تو کوئی تشارہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کو بھی پوری یقصوی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے ایک پوری ویژن کے ساتھ ایک پالیسی بنانی ہے کہ آپ نے اس تشمن کو کیسے انڈل کرنا ہے بودی کی پالیسیاں تو بہت واضح ہیں شاید صاحب انڈیا کے سرخ پہ جا رہا ہے بہت یقصوی کے ساتھ جا رہا ہے ہمیں بھی اسی یقصوی کے ساتھ نہیں سمجھنے کی ضرورت کہ انڈیا ہمارے لیے کیا ہے کتنا بڑا تھریٹ ہے اور ہمیں اس تھریٹ سے کیسے نبٹنا ہے لیکن جو پالیسیز ہوا کرتی ہیں نا ان میں آپ کو کلیر ہونا ہوتا ہے جو آپ کا ایجنڈا ہے اس کو شارٹ ٹرم میڈ ٹرم لانگ ٹرم کہہ لیں وہ ہمیشہ جو لیڈر ہے آپ کا وہی اچھا لیڈر گردانہ جاتا ہے جو اپنے ایجنڈے میں کلیر ہو اور پھر اس کو آگے لے کر چلنے میں اس کی ایک ویژن ہو تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ خیر سگالی کے دورے کے طور پر تو چلیں ہندوستان کے ساتھ بات چیت اور ہندوستان کے ساتھ یہ باتیں جیسے وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں مگر جو آپ کا ایجنڈا ہے وہ کیا ہے ہم تو یہ روز مرہ کے ایسے مسائل پر پھسے ہوئے ہیں کہ شاید ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہم تو شاید ایجنڈے کو یاد بھی نہیں کرتے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایجنڈا کیا تھا اور ہم نے اس کو اس میں سے دور رس جو نتائج ہیں وہ حاصل کیسے کرنے ہیں اس کے لیے ہماری پالیسی ہے کیا اور اس پالیسی کے اوپر جو کام ہے کیا میں نے کیا اس کے اوپر ہومورک ہوا اور اس پالیسی کو آگے لے کر چلنا جو ہے وہ کس طرح سے میں نے آگے لے کر چلنا ہے وہ تو نظر نہیں آتا وہ تو روز مرہ کی بنیاد پر جب ہمارا پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے تو ایسے نتنے مسائل جو کہ ایک دن سے اگلے دن اور اگلے دن سے اگلے دن یعنی وہ روز مرہ کے کچھ مسائل سامنے آپ لے آتے ہیں پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ جناب ملک کی خاطر ہم نے کیا کرنا ہے وہ بالکل آپ نے جیسے کہا کہ وہ تو یک سوئی اور دل جمعی کے ساتھ پاکستان کے خلاف جو اس نے کرنا ہے وہ کھل ہم کھلا اس کی پالیسی کا حصہ ہے اور اس شخص نے اتنے ووٹ لیے کہ تقریباً ٹو تھرڈ مجورٹی اس کی آل موس بن گئی وہ تو بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور سب سے بڑا فیصلہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 370 اور کشمیر کا ہے وہ تو اس خطے میں میں سمجھتا ہوں یہ کا آگ لگانے کے برابر ہے مگر اس کے باوجود وہ شخص اپنے آپ کو اتنا مضبوط اب سمجھے گا یا سمجھ رہا ہے کہ اس کو چونکہ اتنی اکثریت حاصل ہو گئی جس کے لیے وہ یہ آرٹیکل جو ہے اس کے اوپر اس کو پاس بھی کروا سکتا ہے تو آپ دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے آرٹیکل 370 کے ساتھ ایک اور تھرڈ بھی ہے جائر صاحب اور ہندوؤں کے ترمیان بابری مسجد کی اوپر وہ جو ایک ایشو چل رہا تھا اس کا فیصلہ بھی اب ہونے والا ہے وہ بھی فیصلہ بھی قریب ہے اور وہ چونکہ ایک نیم جرگہ قسم کا ایک فیصلہ ہونا ہے تو وہ بھی اس کی اوپر بھی موڈی کی گورنمنٹ اثر انداز ہوئے گی اور وہ بھی آگ لگا سکتی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی فیصلہ انہی کی فیور میں آئے گا اور یہ جو مسلمانوں کی امیدیں ہیں خاص کر یہ پرائی منسٹر موڈی کے جیتنے سے کہیں ان پہ بھی نپانی پھر جائے کیونکہ وہ شخص تو ایک چیز تو تیہ ہے وہ ہندو توہ والا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں کامیاب ہو گیا اس لیے دوبارہ اتنے ووٹ ملے نا یعنی ہندوستان ہے ہی ہندوؤں کے لیے تو پھر وہ بابری مسجد والا جو معاملہ ہے اس میں اگر پنچائت بھی ہے جرگہ بھی ہے تو وہ مسلمانوں کا ساتھ تو نہیں دے گی اس پر بلکل اثر انداز ہوں گے لہٰذا بہت سارے معاملات ہیں جن کے اندر ہمیں ٹیڑا پان نظر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر مزید مشکلات آئندہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے شایسے یہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن انٹرنیشنل ارگنزیشنز کی طرف سے پاکستان پر پریشا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں ہو رہا حالانکہ کوئی ایکسپشنز آر دیر لیکن بلو ہمارے اقلیت کے کچھ ہیں ہم آہنگی کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں لیکن بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن کوئی نہیں بولتا ابھی جو ان کا شہریت کا قانون بنا ابھی جو بنا اس میں آسام اور بنگلہ دیش میں کچھ پاکٹس ایسی ہیں جہاں پہ کچھ لوگوں کو وہ اپنا شہری تسلیم کرنے سے انخار کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایک ایشو اس ریجن میں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ پھر انڈیا کی طرف آئیں گے انڈیا کی شریعت لینے کے لئے آئیں گے تو انڈیا نے کہہ دیا کہ بند مد کا بھی ہم ہمارا شہری بن سکتا ہے ہندو بھی ہے تو شہری بن سکتا ہے ہندووں کی تمام نیچے جو کٹیگرائزیشنز ہیں جین مد فلاں 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 ان کا بھی بن سکتا ہے لیکن کوئی مسلمان ہمارا شہری نہیں بن سکتا اگر وہ اس ریجن سے اٹھ کر آنا تو پھر یہ سیکلر سٹیٹ تو نہ رہی جائے اس کے اوپر دنیا نہیں بول رہی تو شاید تجھ ہماری کو تاہی بھی ہو ہم بھی اس کو آئی لائٹ نہیں کر رہے ہیں یعنی مسلمان نہیں بن سکتا آپ کے شہری آپ شہریت ایکٹ لا رہے ہیں اور آپ ایک سیکلر سٹیٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھ نہیں رہا نہیں میرا خیال ہے یہ تو اب بڑے عرصے سے ہندوستان جو ہے وہ تو سیکلر سٹیٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ کھو بیٹھا یہ جب ہندوتوہ کا نعرہ لگا اور اس کے بعد وہاں جو انتہا پسندی دیکھی گئی یعنی کونسی وہاں پہ اقلیت ہے جس کو آپ محفوظ سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہوں وہ سکھ ہوں وہ عیسائی ہوں وہ تو سب کے ساتھ ان کے ساتھ جو سلوک ہندو میجارٹی کر رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اگر اس پہ کوئی نہیں بول رہا اور ہندوستان کے خلاف نہ بولنا اس کی وجہ تو میرا خیال ہے ہم کئی پروگرامز میں بات کر چکے یہ دنیا کا دورہ میار ہے جب سوپر پاوری یہ کہتی ہے کہ جی مستقل جو ہے وہ آپ کے مفادات ہوا کرتے ہیں دوستی اور دشمنی نہیں ہوا کرتی تو وہی ان کے ساتھ جڑ بیٹھے ہیں نا ہندوستان کے ساتھ اتنی بڑی مارکٹ ہے انہیں وہاں ایک اپنا مفاد نظر آتا ہے لہٰذا اب ہندوستان فلسطین کی طرح جو بھی کرتا جائے گا وہ اس کی اسرائیل کی طرح ہاں اسرائیل کی طرح وہ جو بھی وہاں کرتا جائے گا اس کی پشت پناہی ہوتی رہے گی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ یہ دنیا جو ہے وہ تو چلتی ہی اس طرح ہے کہ اگر میرے مفادات آپ سے جڑ گئے ہیں تو پھر میں نے آپ کا ساتھ دینا ہے جن کے آپ سے مفادات جڑ گئے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اب سیکلر سٹیٹ کا ہونا یہ تو ایک تاریخ کا حصہ بن گیا کہ ہاں سیکلر سٹیٹ یہ وہ گاندھی کی بنیاد تھی جو رکھی ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ کانگرس سے ہٹ کے اب وہ بی جے پی کی طرف اور بی جے پی کا نعرہ ہندوتوہ کا ہے ہندوتوہ جو ہے واقعی مجوریٹی ہے ہندوستان کی کہتے ہیں کہ یہ گاندھی کا نہیں صدار پٹیل کا ہندوستان ہے حسنا شہر صاحب بریک پر جانا ہے بریک پر جانے سے پہلے آن ڈا لائٹر نوٹ ایک سوال آپ سے خوش کو کرتے ہیں اتنا لائٹر بھی نہیں ہے میرا تو دل جلا ہوئا ہے پتہ نہیں آپ کی کیا قفیت ہے پاکستان کرکٹ کا میچ آ رہا تو کیا محسوس کیا آپ بس جی کیا کہوں آپ تو افسوس بھی کا اظہار بھی کر میں کوئی دل نہیں کرتا یہ جو میچ تھا یہ میچ تو کم تھا میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ کسی محلے اور سٹریٹ کی ٹیم وہاں لے جاتے تو شاید وہ بھی اس سے بہتر کر پاتی یہ ایک نیشنل ٹیم ایک مزاق اڑانے والی بات ہے جس طرح سے وہ میچ کھیلا گیا اور جس طرح سات لوگ ہمارے باؤنسرز پہ ایک یکے بعد دیگرے اڑا دیئے گئے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ باؤنسرز چونکہ نہیں کھیل سکتے تو اب آپ پورے میچز جو ہیں اور ساری سیریز جو ہیں اس میں باؤنسرز کے لیے تیار رہیں شاید صاحب اب اس سے ٹیم سے ایک سیریز نوٹ فے ایک سوال ہے عمران خان صاحب وزیراعظم پانستان میں کرکٹ تو بہتر کرنے میں تو کوئی خزانہ خالی ہونا ایک obstacle نہیں تھا ایسان مانی صاحب کو عمران خان صاحب خود لائے عمران خان صاحب آٹھ نو ماہ صدو حکومت میں ہے انہوں نے پتہ ایک ورنڈ کپ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب سے بڑا کوئی کھناڑی نہیں ہے کرکٹ کی تاریخ کا یہ تنقیب برای تنقیب نہیں ہے یہ محض تنقیب نہیں ہے یہ ایک پورے دھرد دل سے ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی وزارت عظمہ میں کرکٹ کا یہ حال ہو جائے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ جو کرکٹ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں یعنی اس کا جواب دے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوچ ہونا چاہیے وہ کہاں ہے یہ ٹیم کا یہ حشر ہوا کہ ورلڈ کپ میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اور وائٹ واش کرا کے جا رہے ہیں دو ٹیموں سے انگلینڈ سے بھی کرایا اور اسٹریلیا سے بھی کرایا اس مریل کے ساتھ آپ ورلڈ افغانستان سے بھی آ رہے ہیں افغانستان سے آ رہے ہیں وارم اپ پینچ میں تو میرا مطلب ہے کہ یہ کس تیاری کے ساتھ آپ ورلڈ کپ کے لیے انٹر ہونے جا رہے ہیں تو جو کچھ ہوا ہے میرا خیال ہے یہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ ہی ہونے جا رہا ہے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے آپ چیمپینز ٹروفی میں پہلا میچ بہت بری طرح ہارے تھے اندوستان کے ساتھ اور پھر نائنٹی ٹو کی جو ورلڈ کپ کی ٹیم تھی عمران صاحب خان صاحب کی خود لویس سکور انہی کا تھا نا سیونٹی فور جس کا کل بار بار ذکر ہو رہا تھا اس وقت لویس سکور سیونٹی فور تھا یہ سیکنڈ لویسٹ ہم نے کر دیا یعنی یہ پاکستان کی ٹیم نے ٹھکا لیا لویس سکور کرنے کا اور ریکارڈ قائم کرنے کا اس میں نہ افغانستان کبھی آیا ہے نہ کبھی بنگلہ دیش آیا ہے جن کو ہم آپ سے بہت کم ٹیمیں سمجھتے ہیں ان کا تو کوئی آج تک لویس سکور کا ریکارڈ نہیں آیا یہ پاکستان نے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد چیمپینز ٹروفی بھی حاصل کرنی ہے تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہمارے کیریکٹر کا کیا حصہ ہے کہ جس کے تحت ہم بار بار اتنی شرمندگی اٹھاتے ہیں اور لوگ جب بڑا پھر مزاکن کہتے ہیں کہ جی پہلا میچ یہ لو سکور کر کے انٹر ہوئے تھے مثلا اور جی پھر یہ کپ پلے کر چلے گئے تو اتنی ساری جو ویرییشن ہے یہ نہیں ہوا کرتی یہ پاکستان کے بارے میں ایک اچھا تاثر نہیں ہے ایک غیرک مند کون جو ہے کیونکہ آپ کی جو ٹیم جاتی ہے وہ آپ کے امبیسیڈر ہوتے ہیں نا اور یہ آپ کے کیریکٹر پر اس کا جو ہے یہ ایسا انداز ہوتی ہے محض کھیل کہہ کے نظرانداز نہیں کیا گا سکتا ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ گروک کرتی ہے تو وہ تمام شروعوں میں کرتی ہے بلکل ایسے ہی ہے ایک شاید صاحب مقصر صاحب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں جنازینا جو اپنے مارے ساتھ لے گئے جی ناظرین بلکم بیک فضویو کا سسل آگے بڑھاتے ہیں بلکل لائٹر نوٹ پر پرگرام ختم کیا اسی پر واپس آتے ہیں شاید صاحب ایک حکومت کو 38 ترجمانوں کی کیا ضرورت پڑھ دی پنجاب میں اس پر کچھ آپ بتا سکتے ہیں وہ 38 ترجمان میرے خیر ہے سارے مل کر اب ہمیں کرکٹ کی اوپر ہی روشتے ڈال دیں کہ ہم کیوں ہارے ترجمان نمبر ایک ترجمان نمبر دو شروع کر دیں شاید کوئی دلیلیں کوئی جوایس پیدا کر دیں اس شکست کے ایک وزیر اعلیٰ ہے شاید صاحب 38 ترجمان دیکھیں یہ بات تو بڑے زور و شور سے اب اٹھ کے سامنے آ رہی ہے نا کہ جب وزیر اعلیٰ خود کوئی بات نہیں کر سکتے تو پھر ترجمان ہی باتیں کریں گے نا آپ کا جو کام ہے آپ نے سب کے سامنے آپ ٹیم لیڈر ہیں تو اصل میں تو ٹیم لیڈر ہی ہوا کرتا ہے نا باقی جو نیچے شعبے ہیں وہ سارے آپ کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں تو سب سے آگے تو آپ کو ہونا چاہیے آپ بڑھ چڑھ کر ہر ایکٹیوٹی میں حصہ بھی لیں لوگوں کو نظر آئے کہ جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو آپ کے زیر اثر مختلف شعبوں میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر آپ کی پوری گرپ ہے مگر یہ بار بار ہم شکایت کرتے ہیں اور اس کا جواب ایک ہی آتا ہے کہ جناب یہ بھی وزیم اکرم بننے والے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیں تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے وہ کب وزیم اکرم بنیں گے اس کا اندازہ بھی شاید پرائم منسٹر صاحبی کو ہوگا اور وہ یہ بھی کہہ چکے کہ میں جب تک ہوں یہ چیف منسٹر ہوگا یہ کیا وجہ ہے شاید صاحب عمران خان صاحب اس چیف منسٹر پر تنا انسسٹ کیوں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہم یعنی اس کے اوپر گیس ہی کر سکتے ہیں اور گیس جو ہیں وہ تو کہیں سے کہیں بھی ہو سکتا ہے باز گمان گناہ ہوتے اس لیے ہم گیس نہیں کرتے اس لیے ہم زیادہ گیس نہیں کریں گے اس سے پہلے کہ یہ بھی ایک ایک ایسی چیز بن جائے کہ ہمیں کوٹ کیا جاتا رہے اور ہم ایک ذمہ داری کا احساس جو ہے برکھتے ہیں بہرحال جو گمان ہیں وہ تو بڑے عجیب عجیب سے ہیں لہذا میں وہ ان گمان جو ہیں اس طرح کے ان کی طرف اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سامنے ٹھیک ہے جو تاثر ہے شاہد صاحب آپ کا طرز حکومت کا تاثر وہ سیاست میں بڑا اس کا ایک پیکٹ ہوتا ہے آپ نے 38 ترجمان رکھ لیے یا تو آپ یوں رکھ لے دیں کہ یہ ہیلتھ کی شعبے کا ترجمان ہے یہ سپورٹس کا ہے یہ تعلیم کا ہے پھر کوئی بات سمجھ میں آتی کہ سپیشلائزیشن ہو رہی ہے ہر ترجمان ایک دپارٹمنٹ کی ترجمانی کرے گا اور پوری لو ہاؤ لے کر اچھے انداز سے عوام کو میڈیا کو بریف کرے گا لیکن یہاں تو ایک لشکر رکھ لیا گیا ہے اور بغیر کسی سپیشفیکیشن کی یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ فلان شعبے کا ترجمان ہے یہ فلان وزارت کا ترجمان ہے بس جنرل ترجمان رکھ لیے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو ایک عمومی تاثر ہے وہ تو ایک ان کے بارے میں آپ کو سجیدہ نہیں رہا اس کو تو بڑی ٹھیس پہنچی ہے پھر اس طرح کے کام سے بلکل یہ ایسی چیزوں سے ٹھیس تو پہنچتی ہے کہ جی جو طریقہ اکار ہے حکومت چلانے کا اور جو دنیا بھار میں فالو کیا جاتا ہے جو دوسرے صوبوں میں فالو کیا جا رہا ہے کم از کم وہ تو پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے یہ تو یہاں ایک مثالی طریقہ اکار ہونا چاہیے اسی طرح پنجاب کا چیف منسٹر بھی ایک مثالی ہونا چاہیے سب کو یہ اچھا ہونا چاہیے ہم نہیں کہتے مگر خاص کر پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے آپ کا ایک طرح سے سینٹرل معاملہ ہے یہاں سے جو ہوتا ہے اور اس کی ایک ایسی مثال جو دوسرے صوبے جو دیکھنے میں کت کارٹ میں اس سے چھوٹے سمجھے جاتے ہیں وہ اس کو فالو کریں تو وہ تو ایک ایسی مثال بن گیا کہ وہاں یعنی سب سے زیادہ دکتہ چینی جو ہے وہ چیف منسٹر پہ ہو رہی ہے یہ کسی ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایک شعبہ ہے جس کی کمانڈ آپ نے کسی ایسے آدمی کو دی ہے کہ جی وہ شعبہ صحیح نہیں چل سکے گا یہ تو سارے شعبوں کا نچوڑ جو ہے وہ اصل میں چیف منسٹر ہوا کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے بلکل ایک مزاک بنتا جا رہا ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا مگر چونکہ ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں ہم نے اس کو فیس تو کرنا ہے مگر اتنے سارے ترجمان اور پھر یہ ایک اور وجہ بھی ہوگی آپ نے دیکھا کہ جس کا جو شعبہ ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ ڈیفینس کا ہو تو اس میں ہمارے کوئی منسٹر آف کامرس جو ہیں وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی جو ہے بیان دے رہے ہوتے ہیں یہ تو عام تھام ہے جس منسٹر کا شعبہ نہیں وہ دوسرا کوئی منسٹر جو ہے وہ اس شعبہ کے اوپر بات کرے گا اور جس کا شعبہ ہے وہ چھپ رہے گا تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے نا کہ جس شعبہ کا منسٹر ہے کیا واقعی وہ رائٹ مین ان دی رائٹ پلیس ہے جس کا بھی کچھ دے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے اگر آپ کے شعبہ کے بارے میں کوئی بیان ہے تو کوئی اور شعبہ کا منسٹر اس کو کیوں دے آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہوگی آپ کو تو اس کے اوپر کھڑے ہو جانا چاہیے کہ تو میرے شعبہ کی بات تھی فلا منسٹر صاحب نے یہ بات کیا کر دی مگر ایسا کلچر نہیں ہے جو جس کے بارے میں بات کرتا ہے بس وہ بات چل پڑتی ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں ہوتی کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں آتی اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ میرا شعبہ تھا تو فلا نے بیان کیوں دے دیا اور کوئی کسی کو شاید ہدایت بھی نہیں ہے کہ جس کا شعبہ ہو وہی بات کرے مثلا آپ کے وزیر اطلاعات جو ہیں اب وہ سائنس ان ٹکنالوجی میں چلے گئے وہ آج بھی اطلاعات کا اپنے آپ کو وزیر بنا کر بات کرتے ہیں ان کے کمالات میں ہم کل تفصیل سے بات کریں گے شاید صاحب کیونکہ کل کے پروگرام میں ہم بہلا سا رویت علال کو بھی دیکھیں گے اور جو انہوں نے کمالات پر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے عمران خان صاحب شاید صاحب اتنی محنت سے کچھ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں اور ان کے وزیرہ کسر دردی سے وہ ساری محنت کارت کر دیتے ہیں اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے رائے لیتا ہوں ملاشیہ سے کچھ قیدی عمران خان واپس لائی یہ پاکستانی لوگ تھے جو وہاں قید پہ تھے عید کا نوکہ سر پہ تھا عمران خان صاحب نے اپنا سر اصول کو استعمال کیا مہاتی سے جو ان کا تعلق ہے اس کو استعمال کیا وہاں سے جہاز میں بٹھایا آپ نے کہتنی اپورٹ پاکستان لے کر آیا اب پاکستان میں آ کر ائرپورٹ پر کیا ہوا وہ ایک ملاشیہ کا وہاں سے آنے والا بندہ آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب مشکور ہے عمران خان صاحب ہمیں وہاں سے لے کے آئے لیکن رستے میں یہ کہا گیا کہ جب آپ پاکستان پہنچیں تو آپ نے کہہ رہا ہے زلفی بخاری زندہ آباد خان سرور خان زندہ آباد اور وہ آدمی یہ بات زلفی بخاری اور خان سرور خان کے موہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے تو عمران خان صاحب ایک بڑے کاز میں ایک اچھا گام کرتے ہیں اور یہاں نعرے لگوانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم نے ائرپورٹ پتر کے کہنا ہے زلفی بخاری زندہ آباد خان سرور خان زندہ آباد میں رکھا لے اب بھی یہی نعرہ رکھا لیں کہ بھائی آپ دونوں خان ہیں آپ زندہ آباد میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بے وکوف دوست سے اکل مند دشمن ہی اچھا ہوا کرتا ہے کہ آپ اس طرح کا نعرہ لگوانے کے لیے ان کو اگر بریف کر رہے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ اگر آپ کے دوست جو ایسے آپ زلفی بخاری اور خان صاحب کا نام لے رہے ہیں سرور کا آپ کو یعنی اپنے جو لیڈر ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے ان کی تعریف آپ کو اچھی نہیں لگتی تو یہ تو منافقت ہو گئی نا کہ آپ ان کی صفوں میں ہیں اور آپ نے کچھا کام کر دیا اب یہ نعرے لگوانا کہ میں زندہ بات اور تو زندہ بات یہ تو بہت بچپنا نہیں ہے شاید صاحب حکومتیں تو ایسے نہیں کرتی حکومتیں بڑے بڑے کام کرتی ہیں اپنے لوگوں نعرے بھی لگا دیں دیکھیں بات یہ ہے آپ نے کہا نا کہ مچورٹی ہونی چاہیے میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ اس لیول کا کام تھا جس میں ظلفی بخاری اور سرور خان صاحب سامنے آ جائے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے پرائی منسٹر صاحب کے نام پہ ہوا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں مہاتیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے اور جیسے انہوں نے ولی اہد جو سعودی عرب کے آئے تھے ان کے سامنے اور دنیا کے سامنے انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ وہاں جو قیدیں کاٹ رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان سے فیصلہ بھی کروا دیا اسی طرح جو مہاتیر صاحب ہیں ان کے سامنے بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ جی ہماری مدد کریں کہ وہاں پہ ہمارے جو قیدی ہیں اور ان کے خلاف جرم ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو قید میں رکھیں جن کی مدد آپ کر سکتے ہیں کریں یہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان جو ہیں ایسے لوگوں کی بات کھل لم کھلا دنیا کے سامنے کرتے ہیں تاکہ دنیا تک پیغام جائے کہ میں صرف اپنی اور اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہا میرے ملک کے وہ باشندے جن کے ساتھ زیادتی جہاں کہیں ہو رہی ہے میں ان کا بھی درد رکھتا ہوں یہ بڑا اچھا پہلو ہے ان کی ذات کا تو ان کی ذات کا یہ پہلو جس کے طور پر یہ کام ہوا آپ یعنی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے نام کرنا چاہتے ہیں مجھے تو کئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ذلفی بخاری کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا سرور خان کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کریڈٹ وہی ہونا چاہیے where it is due اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا کریڈٹ ہے اور ان کو بلکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب وزیراعظم صاحب کا سارا ایفٹ ہے اور آپ ان کا نام لیں کھلم کھلا نام لیں اور اگر آپ واقعی ان کے ساتھ پرخلوس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کا اوپر جانا دراصل ان کی ٹیم کا نام کا اوپر جانا ہے دنیا جو ہے وہ ٹیم ہی کو دیکھا کرتی ہے اور وزیراعظم جو ہے وہ لیڈر ہیں جو اچھی چیز ہوگی ان کا کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کا ڈس کریڈٹ بھی لیڈر ہی کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بری چیز ہے تو اس کا ڈس کریڈٹ ابنان خان صاحب کے نام ڈال دو جو اچھی چیز ہے اس کے اندر پھر زلفیز اور سرورز آ دیں یہ تو غلط بات ٹھیک شاید صاحب پیٹرون کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں عید کے موقع پر اب وہ جو ایک ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات سے ہم اہنگ ہو کر آپ حکومت چلاتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے سماج کی حساس ایجاز کیا ہے سماج کی سنسٹیوٹی کیا ہے لوگ کس بات پر پوشش ہوگی کس بات پر غلط مانے لیا جائیں گے یہ اگر پرابلم تھا ہی چار روپے بڑھائی اگر پرابلم تھا ہی تو آپ عید کے بعد پڑھا لیتے ہیں اور ساڑھے چار روپے پڑھا رہے تھے یہ بیس کا گیپ کا نقصہ بھی پورا ہو جاتا لوگ عید پر گھروں کو جا رہے ہیں آپ لوگوں کو ریلیف دینے کی وجہ ہے بتا رہے ہیں کہ بھئی گھروں کو جاتے ہوئے گاڑی کی قرائے بھی بڑھ جائیں گے اور آپ اپنی گاڑی پر جا رہے ہیں تو پیٹرل مہنگ ہو جائے گا جن لوگوں نے ٹکٹ بک کروا رکھی ہیں شاید صاحب اسلام آباد سے باہر جانے کے لیے لاہور سے باہر جانے کے لیے آپ جب عید کے دن یا عید سے ایک دن پہلے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ قرائے بڑھ گئے ہیں ذرا مزید قرائے دے دیجئے تو حکومت میں عید کی وقت پر لوگوں کو ایڈی دے دی شاید صاحب میں سمجھتا ہوں جی یہ بہت ساری انہی مثالوں میں سے ایک ہے جس کو کہیں کہ کہ غلط منصوبہ بندی ہے اور جس طرح ندر ہو کر قوم پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے بالکل ہمارے پچھلے جو وزیر خزانہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ابھی آپ کی چیخیں نکلیں گی اس لفظ میں بھی ہم نے تنقید کی تھی کہ کم از کم اپنے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ تو اچھا کر لیں اگر واقعی لوگوں کو تکلیف ہوگی تو آپ یہ لفظ تو استعمال نہیں کرتے کہ جی آپ کی چیخیں نکلیں گی ہاں آپ کہیں کہ جی مشکل وقت ہے جو ہم آپ سے سن بھی رہے ہیں مشکل وقت ہے سبر کریں اور بھی مشکلات آئیں گی یہ علیدہ بات ہے کہ سبر کا پابانہ بھی اب لبریس ہو رہا ہے کس حد تک مشکلات یعنی ایک ہر ایک مشکل جو ہے برداشت کرنے کا ایک لیمٹ ہے نا اور ایک حد ہے تو جب آپ ان حدوں سے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر وہ مشکل برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو جائیں گا تو جو لوگوں کی مشکلات میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی پس چکے یہ بچارے لوگ ہی ہیں جو ہر وقت پستے ہیں جو ہماری الیٹ ہے ان کو تو فرق نہیں پڑتا جیسے ہماری الیٹ اور ہمارے جو جو نمائندے ہیں جن کو ہم نے پارلمنٹ میں بھیج رکھا ہے ان سے تو آپ یہ آوازیں نہیں سن رہے ہیں وہاں تو واک آؤٹ نہیں ہو رہے ہیں کہ پھر پٹرول بڑھ رہا ہے پھر گیس بڑھ رہی ہے پھر قیمتیں بڑھ گئیں پھر ملک میں بے روزگاری بڑھ گئیں بھئی وہاں تو یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں ان کو فرق نہیں پڑھ رہا وہ ایک دوسرے کا گلہ دبانے میں لگے ہوئے ہیں فرق تو انہی لوگوں کو پڑھ رہے ہیں یہ غریب لوگ جو ہیں جن کی برداشت سے معاملے باہر ہو رہے ہیں کاش اس کا احساس پرائم منسٹر صاحب آپ اور آپ کا جو اتنا بڑا لشکر جو آپ سعودی عرب گیا ہے یہ آپ سب کا کام ہے کاش آپ ایک دوسرے سے مشورہ کریں اور لوگوں کی نفس پر ہاتھ رکھیں یوں لگتا ہے لوگ ایک طرف ہیں آپ ایک طرف ہیں اور یہ بیان بھی آ رہا ہے یعنی یہ احساس بھی ہے کہ ایک فیصد لوگوں کے ٹیکس سے 99 فیصد لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا یعنی اس ملک میں 20 کروڑ لوگوں میں سے صرف 20 لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں وہ علاقہ ہے جہاں آپ نے اپنی جان لگانی ہے یہ اس طرح کے جو توفے ہیں خدارہ دینے بند کر دیں اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عید کا موقع اور یہ توفہ اور اب جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید بڑی قیمت سے بڑھنا ہے تو اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے ایک عید سے پہلے آپ کو سنایا جا رہا ہے اور ایک حصہ بھی اس کا عید کے فوراں بعد آنا ہے تو لوگوں کی برداشت کو کہاں تاک آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سوچی سمجھی ایک سکیم کے تحت آپ جو چل رہے ہیں یہ کوئی اس کے اوپر آپ پورا ہومورک نہیں کرے شاید صاحب پھر وہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹیکنو کریٹس بھی لے کی آئیں بھلے کسی کو بھی لے کی آئیں عمران خان صاحب لے کیا بھی آیا صاحب ہمارت صاحب کو ہٹا بھی دیا لیکن وہ معیشت کی دنیا میں وہ مسیلت تو سامنے نہیں آ رہی اگر آپ کی اوپر بوجھ تھا آپ کو پہلے دن سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے دو سال مزید آئی ان اپ کے پاس جانا ہے ہم نے دو سال مزید کرزہ لینا ہے مین وائل ہم نے اپنی معیشت کو ان ان بنیادوں پر ٹھیک کرنا ہے آپ اپنا ٹیکس ریویڈیو کو بہتر کرنے کی کوئی پلیننگ لاتے ہیں تب تک ہم باہر سے لون لیتے ہیں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لون بھی لے لیا اور سارا بوجھ عوام کی اوپر آپ شفٹ کر رہے ہیں یہ تو کوئی گوڑ گورننس نہیں ہے یہ تو کوئی گری محلے کا کوئی یہ جو سٹریٹ کرائمز کرتے ہیں ان کے پاس بھی یہ وین تو ہوگا کہ ٹیکس لگا دو لوگوں کی جیب سے پیسے نکال لو اس وین کے لیے حفیظ شیخ یا شمر زہدی کسی اور کو لانے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں یا کم از کم ان کا تو ذکر چونکہ بار بار ہوتا بھی رہا ہے اور یہ مختلف حکومتوں میں سعودے پر رہ چکے تو کوئی نام تو بہت بڑا نہیں ہے اس کے اندر کیا مسائل حل ہوئے اور جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں یہی بات کی جاتی ہے کہ یہی امران صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں انہی کی جو پالیسی سی ان پر تنقید کھل کر کیا کرتے تھے تو آج یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں کیونکہ اورو پی ٹی آئی نے ان کو رکھ لیا تو اس لیے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ کس بنا پر آپ اتنا بڑا اعتماد کرتے ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دن گزرے ہیں اس کے اندر کو واضح تبدیلی نظر نہیں آئی بصیرت جس کا آپ نے ذکر کیا وہ صحیح بات آپ نے کی کہ ایسی بصیرت آپ کے ہمیں نظر آنی چاہیے تھی جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ رخ بدلنے جا رہا ہے یہ علیدہ بات ہے کہ ابھی بھی جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بھی ابھی ہمارے سامنے نہیں آئیں اور اس کے اوپر جو پرانے ہمارے وزیر خزانہ ہیں ایک طرح سے وہ چیلنج کر چکے انہوں نے کہا جی کہ میں تو وہ شرائط سامنے لے کر آؤں گا شاید یہ وجہ نہ ہو کہ ان کو ہٹا دیا گیا کہ جن شرائط پہ وہ ان کی بات ان کے ساتھ مکمل ہونے جا رہی تھی اب کیا وہ وہی شرائط پر ہم نے ان سے یہ لیا ہے کرزہ لیا ہے یا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ محصوب بھی تو آئی ایم ایف ای کے ممبر تھے تو کیا آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ایم ایف کی ٹیم کے سامنے بیٹھ گئی اور شاید وہ جو ایک پاکستانی ٹیم کا سربراہ ہمارا پرانا وزیر خزانہ تھا اس کو اس ٹیم سے نکالنا ہی بہتر سمجھا گیا یہ تو ابھی بہت بڑا سکینڈل میں سمجھتا ہوں سامنے آنے والا ہے کہ وہ شرائط کیا تھی اور اگر وہ واقعی وہ شرائط جو ہیں یہ علیدہ بات ہے ان کو روک نہ دیا جائے کہ جی نہیں آپ ذرا اپنا مو بند رکھیں گو وہ کہہ چکے کہ جی جو میری شرائط تھی وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کن شرائط پر یہ جو کرزیں ہیں ان کو فائنل کیا تھا آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ تو میں وہ شرائط لاؤں گا سامنے تو ہم بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اصل شرائط کیا تھی اور جن پر یہ کرزہ لیا گیا وہ شرائط کیا ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ حکم دے دیا گیا یہی وجہ ہے نا کہ ہماری سمت نہیں بدل رہی ہم پرانے پاکستان میں ہیں پرانے پاکستان کا رویہ ہے نعرے بہت بڑے بڑے ہیں بیان بہت بڑے بڑے ہیں وہ سمت کیسے بدلے گی کہ عوام کو اپنا حصہ سمجھو ابھی میں نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا نا وہاں بتا دیں کہیں سے بھی نظر آتا ہو کہ وہاں جو لوگ گئے ہیں وہ واقعی ہمارے نمائندے ہیں نمائندوں کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے سپوکسمن ہیں نا ہمارے ترجمان ہیں اور یہ اپوزیشن کا کام ہوا کرتا ہے حکومت اپنے قصیدیں گاتی ہے تو اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے کہ عوام کے یہ مسائل ہیں آپ کن قصیدوں کا ذکر کر رہے ہیں کون سی تعریفیں کر رہے ہیں تو وہاں عوام کے نام پر بات تو نہیں ہوتی اپنی ذات کے نام پر بات ہوتی ہے اپنی کرسیوں کی خاطر اور ایک دوسرے کی گردن دبانے اپنے ذاتی مفادات کی بات ہوتی ہے عوام کا ذکر نہیں ہوتا ٹھیک ہے شاید صاحب آج کے پرگرام میں ناظرین مراہ وقت ختم ہو گیا کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقاتوں کی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ کل تک کے عراضت چاہتے ہیں آپ سے حافظ